اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اور welcome back to sir جی تو آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم کچھ جرنل نالج کی questions کرنے والے ہیں جس میں different questions ہوں گے تو start کرتے ہیں ہمارا آج کا پہلا lecture تو question 1 ہے ہمارا who was the first nواب of bengal of nassiri dynasty تو سوال ہے پہلا جی کہ پہلا independent nواب جو bengal کا تھا وہ کون ہے اور اس میں دوسرا question ہے کہ وہ nassiri dynasty سے تھا مطلب اس کی dynasty اس نے بتا دیا ہے تو جواب ہے اس کا مرشد کلی خان ٹھیک ہے یہ مرشد کلی خان جو تھے یہ پہلے independent nواب تھے کس کے bengal کے between 1717 and 1727 تو ان کا original نام تھا جافر خان بہادر نصیری نصیری ان کا جو تھا وہ dynasty تھی ٹھیک ہے question 2 who was the second nواب of bengal second nواب of bengal کون تھا تو جواب ہے اس کا سرفراز خان born as مرزا اسدللہ سرفراز خان's maternal grandfather مرشد کلی خان nominated him as the direct iron to him as there was no direct iron اچھا جو پہلے بنگال کے نواب تھے ان کا نام تھا مرشد کلی خان وہ دوسرے نواب سرفراز خان کے نانا تھے ٹھیک ہے اور انہوں نے خود ان کو نومینٹ کیا تھا کہ یہ بعد میں بنیں گے ان کے دوسرے نواب ٹھیک ہے question 3 which nواب of afshar dynasty toppled nassiri dynasty اچھا جو نصیری dynasty تھی اس کا تختہ کس نے الٹا تھا جو afshar dynasty سے تھا تو اس کا جواب ہے الورادی خان ٹھیک ہے یہ afshari dynasty سے تھا remained nواب of bengal تو یہ یہاں بیک مسیں گے اچھا الورادی خان تھا جس نے جناب تختہ الٹ جیا تھا کہ اس کا نصیری dynasty کیا question 4 last independent ruler of bengal نواب سیراج الدولہ belong to which dynasty سیراج الدولہ جو تھے یہ last independent ruler تھے بنگال کے تو یہ کس سلطنت سندھ کا تعلق تھا جواب ہے اس کا afshari dynasty ٹھیک ہے question 5 who was the first nواب of bengal in the reign of east india company from نجفی dynasty اب question پوچھ رہا ہے کہ east india company جب آئی ہے اس کے دور حکومت میں نجفی dynasty کا جو پہلا bengal تھا نواب تھا اس کا نام کیا تھا تو اس کا جواب ہے میر جعفر question 6 ہزار دواری palace thousand door palace is located in تو یہ جو ہزار دواری palace ہے یہ کہاں پہ located ہے جناب اس کا جواب ہے جی مرشدہ بار انڈیا ٹھیک ہے question 7 ہزار دواری palace یا thousand door palace was built by تو اس کا جواب ہے جی it was built in the 19th century by architect ڈنکن مکلیوڈ under the reign of نواب نازم ہمینجہ of bengal بہار and odisa the foundation stone of the palace was led on 9 august 1829 اچھا یہ جو ہزار دواری palace تھا یہ 1829 میں بنایا گیا تھا کس کے دور میں ہمائی ہو جاں بنگال کے دور میں ٹھیک ہے question 8 in chinese kojir fang is another name of which big mountain یہ جو chinese لوگ ہیں یا chinese side ہے وہ kojir fang ایک بڑی mountain کو کہتے ہیں تو یہ کس mountain کو کہتے ہیں اس کا جواب ہے جی k2 کو ٹھیک ہے chinese جو ہیں وہ k2 کو kojir fang کہتے ہیں also called mount godwin austin k2 کو godwin austin بھی کہا جاتا ہے locally اس کو دبسانگ بھی کہا جاتا ہے چوگوری بھی کہا جاتا ہے یہ دنیا کی second highest peak ہے question 9 اس میں ہم یہ کریں گے کہ 7 acids کی بارے میں بات کریں گے اور ان کے natural sources کے بارے میں بات کریں گے اور اس کا code بھی یہاں پہ ہے کہ آپ انہوں acids کو کیسے یاد کر سکتے ہیں پہلا acid ہے جی hydrochloric acid تو یہ پایا کہاں پہ جاتا ہے یہ پایا جاتا ہے جی stomach میں دوسرا ہے جی oxalic acid تو یہ کہاں پہ پایا جاتا ہے tomatoes میں تیسرا ہے لیکٹک acid یہ پایا جاتا ہے جناب milk میں چوتھا ہے stick acid یہ پایا جاتا ہے vinager میں پانچوانا ہے جی melic acid یہ پایا جاتا ہے unripe fruit میں یا کچھے پھلوں میں یا کچھے save میں چھٹا ہے جی citric acid یہ کس میں ہوتا ہے orange میں ہوتا ہے grape میں ہوتا ہے اور lemon میں ہوتا ہے اور ساتوانا جی tartarek acid یہ ہوتا ہے tamarin میں جسے ہم emily کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سات acids ہیں اس کو آپ ایسے یاد کر سکتے ہیں یہ جو code دیا ہوا ہے اس سے اور ان کے یہ جو ہیں یہ سارے اس کے resources ہیں اوکے question اس کے آگے question ہے جی in physics potential energy is the energy held by an object because of its position relative to other objects stresses within itself its electric charge اور other factors potential energy کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا ہے اور اس کی examples کیا ہیں تو یہ کوئی object جو اپنے اندر held کر کر رہتا ہے اسے کہتے ہیں potential energy in its position relative to other objects تو اس کی پہلے example میں آئے گا a raised weight کوئی جو ایک وزنی چیز جو اوپر held ہے رکھی ہوئی ہے تو وہ potentially charged ہے ٹھیک ہے اگر وہ اوپر سے چھوڑی جائے تو وہ نیچے گرے گی کیونکہ اس میں ایک potential energy موجود ہے دوسری example میں آئے گا water that is behind a dam پانی جو dam کے پیچھے کھڑا ہے ابھی flow نہیں کر رہا پانی جو dam کے پیچھے کھڑا ہے ایک ساکت حالت میں وہ بھی potentially charge potential energy اس میں ٹھیک ہے اس کے بعد تیسری example a car that is parked at the top of a hill ایک گاڑی جو کسی پہاڑی کو اوپر پاکڑا ہے تو وہ بھی potentially charge potential energy ہے اس میں اس کے بعد river at the top of a waterfall ٹھیک ہے اور اس کے بعد آٹھ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دو میں نے چھوڑ دی آپ خود بڑھ سکتے ہیں ripe fruit before it falls ایک پکاوا پھل جو گرنے سے پہلے ہوتا ہے اس میں بھی potential energy ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ potential energy کی examples ہیں آپ کو سمجھ آگی ہوگی potential energy کیا ہوتی ہے question ten when you throw a baseball when the baseball is moving what kind of energy it is جب آپ ایک baseball کو throw کرتے ہیں تو جب وہ move کر رہی ہوتی ہے تو اس سے کیا کہتے ہیں وہ کون سی energy ہے تو جواب اس کا kinetic energy any object in motion is using kinetic energy moving water and wind are also examples of kinetic energy کوئی object جو move کر رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک kinetic energy کی example ہے جیسے moving water and wind اگر waterfall سے پانی گر رہا ہے تو وہ kinetic energy کی صورتی آرہ جس سے بجلی پیدا ہوتی ہے question 11 what is the longest glacier in non polar region question یہاں پہ non polar region میں جو لمبا سب glacier ہے وہ کون سا ہے تو اس کا جواب ہے جناب فیڈ چینکو یہ دنیا کا سب سے پہلا اور لمبا glacier ہے non polar region میں اس کا نام ہے فیڈ چینکو ٹھیک ہے اس کی لمبائی ہے 77 kilometer ٹھیک ہے اور یہ کس country میں ہے جناب تاجکستان میں ہوگیا تاجکستان میں پا جاتا ہے فیڈ چینکو اس کا نام ہے 77 kilometer اس کی length question 12 the metal whose salts are sensitive to light is وہ دات کون سی ہے جس کے جو salts ہیں وہ light sensitive ہیں تو اس کا جواب ہے جناب silver metal question 13 anayimudi is the highest mountain in یہ anayimudi ایک mountain ہے کس country میں ہے تو اس کا جواب ہے جناب south india اور پہاڑی سلسلہ ہے یا mountain range ہے western gods ٹھیک ہے question 14 fuel which have a flash point less than 37.8 are called اچھا fuel جن کا flash point اس سے کم ہے 37.8 سے کہتے ہیں اس کا جواب ہے flammable جس کو جلدی آگ لگ سکتی ہے جس کو جلدی آگ پکڑ سکتی ہے اکثر آپ کنٹینر کے پیچھے پڑھتے ہوں گے لکھا ہوتا ہے وہاں پہ آتش گیر ماردہ ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے جی flammable ہے تو جو fuels اس سے اباب ہوتے ہیں مطلب 37.8 سے اباب ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں combustible پینسکی martins closed cup test is used پینسکی martins closed cup یہ کس کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اس کا جواب اجناب جو flammable liquids ہیں اس کو ٹیسٹ کرنے کے لئے پینسکی martins اوکی question 16 ignition temperature of petrol is پیٹرول کو gasoline بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اسی کو کہتے ہیں گیس کو نہیں کہتے ہیں پیٹرول گیسولین ignition temperature کیا ہے جی پیٹرول کا تو اس کا جواب ہے 43 degree celsius اوکی question 17 which french flutist making flutes invented this stethoscope in 1816 اچھا فرانس کا وہ کون سا scientist تھا بلکہ وہ شاید بانسری ساز تھا بانسری مناتا تھا جس نے بانسری مناتے مناتے stethoscope اجاد کر دی 1860 میں تو اس کا جواب ہے ran lanic یہ scientist تھا جناب جس نے بانسری بلکہ تب جاتے stethoscope اجاد کر دی تھی اس کا نام تھا ran lanic اور کس سال کی تھی 1816 میں یہ دیکھیں یہ observe کر رہا ہے اسی سے basic بلانسری تھا تو بانسری جو ہے وہ بھی stethoscope کی طرح اس نے use کرنے شروع کر دی شاید observe کرنا شروع کر دیا اسے تو اس کے بعد اس نے اس کو invent کر دیا question 18 what is frozen smoke frozen smoke کیا ہوتی ہے تو اس کا جواب ہے جناب aerogel it is the lightest solid material noun یہ سب سے ہلکا solid material ہے some call it frozen smoke frozen smoke بھی کہتے other see it as pet cloud اسے لائٹسٹ solid material ہے یہ ویسے the material has tremendous insulating capabilities nasa scientists have found aerogel critical for several space missions nasa کے کافی scientists نے اس کو use کیا ھیک ہے question 19 what are lifting gases name some lifting gases کیا ہوتی ہیں question one اور کچھ کے نام بھی بتائیں question two تو lifting gas a lifting gas or lighter than air gas is a gas that has a lower density than normal atmospheric gases and rises above them as a result lifting gas جو ہوتی ہے یہ ہوا سے کم density والی gas ہوتی ہے مطلب اس سے بھی ہلکی gas ہوتی ہے ہوا سے بھی ٹھیک ہے اور less dense ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ اوپر کو رائز کرتی ہے اور یہ air بیلونز وغیرہ اور بیلونز وغیرہ کو فل کرنے کے لئے بھی کام آ سکتی ہے جیسے کہ غبارے میں ہیلیم بڑھتے ہیں تو اس کی کچھ اگزیمپلز ہیں جو دوسرا پارٹ ہے سوال کا نیم سام واتر ویپر جو ہے یہ بھی lighter than air ہے اور اس کو لفٹنگ گیس کہتے ہیں ہائیڈروجن فلورائیڈ کو بھی نیون کو بھی اور نائٹروجن اور ساری مطلب ان پرپسز کے لئے یوز نہیں کی جاتی جیسے ہیلیم بھی کی جاتی ہے جیسے ہیلیم کو آپ غباروں میں فیل کرتے ہیں ویسے یہ وہاں پہ فیل نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اپنے ہیزرز ہیں جو میمل کے اگ کی پرائیمری میمبرین ہے اسے کا کہتے ہیں تو جواب ہے زون پیلیو سیڈا ایسے سیلیلر کوٹ سراؤن ممیلین اگز اور پری ایمپلانٹیشن ایمبریو یہ جو میمل کیا گئے ہوتے ہیں ان کی جو پرائیمری میمبرین اسے کہتے ہیں زون پیلیو سیڈا اکی question 21 what is the first major tributary of the indus river equal or greater in volume than the main river which flows entirely with ladakh ladakh جو ہے آپ کو پتا ہے یہ ایک جنور کشمیر کا علاقہ ہے یہاں سے دریا سندھ نکل رہا ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا وہ کون سی ہے تو اس کا جواب ہے زنسکار river یہ جو زنسکار river ہے برابر بھرابر اس کا volume ہو سکتا یا شاید زیادہ بھی ہو تو یہ ہی اس کی main flow ہے question 22 the maximum fixation of solar energy is done by fixation کا مطلب ہے use یا استعمال یا اس کو استعمال ملانا ٹھیک ہے تو سوال یہاں پہ ہو رہا ہے کہ maximum solar energy کو کیا چیز fix کرتے fixation کرتی ہے تو جواب گرین پلانٹس ٹھیک ہے جو بودے ہیں کیوں کرتے ہیں the maximum fixation of solar energy is done by green plants transform the full 20% of the input of solar energy falling on the leaves into chemical energy پودوں کے اوپر جتنی بھی 20% energy آتی ہے solar energy وہ اس کو مکمل chemical energy میں transform کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے جو best fixation of solar energy ہے وہ کون کرتے ہیں green plants question 23 the alcohol used in the preparation of dynamite is dynamite کی تیاری میں جو alcohol use کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں تو اس کا جواب ہے glycerol ٹھیک ہے dynamite کی تیاری میں glycerol استعمال کی جاتی ہے question 24 which alcohol is used in thermometer 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 ایک تو mercury کا بنات ہے اور اس کے بعد ایک اور ہوتا ہے جس میں alcohol used ہوتی ہے تو یہ کون سا ہوتا ہے جناب اس میں کون سے alcohol used ہوتے جواب ہے glycerol ethanol ٹھیک ہے یہ جو glycerol ethanol filled thermometers ہیں یہ کس چیز میں استعمال کر جاتے ہیں metrological measurements of minimum temperatures جو محکمہ موسمیات والے ہیں وہ اکثر یہ والے استعمال کرتے ہیں کون سے والے جو glycerol ethanol والے ہوتے ہیں اس کو mercury کے اوپر ترجیح دیتے ہیں اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں تا کہ وہ minimum temperatures ہیں اس کو میرے کر سکیں اچھا وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو نیوکل ریکٹر میں کام کر سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے کاربن ڈائیک سائیڈ ہیلیم اور لیکویڈ سوڈیم کن بی یوز ایز کولی ان نیوکل ریکٹر ٹھیک یہ تینوں چیزیں جو ہے کاربن ڈائیک سیکس کون سا پانی بہترین کن 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 پولونیم جو ہے یہ کس ملک کے بعد اس کا نام رکھا گیا تھا تو جواب اس کا پولونیم اس ایلیمنٹ ایٹی فور ایٹ واس ڈسکورڈ ان ایٹین نائنٹی ایٹ ایٹ نائنٹ آفتر پولینڈ اوکی تی ہوم لینڈ آف میری کیوری ہو فاؤنڈ اٹ وید ہزبن پیری بیسیکلی پولینڈ سے بلونگ کرتی تھی اس کی وجہ سے اس نے اس ایلیمنٹ کو نام دیا تھا پولونیم کا ٹھیک ہو گیا جی ایٹ ایر کنڈیشنر جو ہے ایر کس نے انویٹ کیا تھا اس کا جواب ہے ویلیس ہیوی لینڈ کیر ایر ان نائنٹ زیرو ٹو ویلیس ہیوی لینڈ کیر جو انہوں نے انویٹ کیا ایر کنڈیشنر کو اکی دائن مو جو ہے یہ کس نے انویٹ کی تھی اس کا جواب ہے ہیپولائٹ پکسی ٹھیک ہے ہیپولائٹ پکسی نے انویٹ کی تھی دائن مو جو ہے یہ بائسکل میں یوز ہوتی رہی ہے یہ یہ میکینیکل انرجی کو الیکٹیکل میں کنورٹ کرتی شاید تو اس میں لائٹ لگی ہوتی تھی سائیکل میں بائس سائیکل میں تو اس کے لئے بیسکل یہ اس کے کافی زیادہ اپلیکیشن ہیں لیکن جو بیسک اپلیکیشن جس کو سب جانتے ہوں شاید وہ یہ والی ہے ٹرانزیسٹر واز انونٹڈ بائی ٹرانزیسٹر جو ہے یہ کس نے انونٹ کیا تھا تو اس کا جواب ہے ویلیم بریڈ فورٹ شاکلے ٹھیک ہے شاکلے کے نام سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں شاکلے نے ٹرانزیسٹر ایزاد کیا تھا ٹھیک ہے question 31 most of the radiation from the decay of cobalt 60 is in the form of which rays cobalt 60 جو ہے یہ جب decay ہوتی ہے تو اس سے کون سی rays نکلتی ہے alpha beta یا gamma تو اس کا جواب ہے gamma rays ٹھیک ہے question 62 which organelle is known as kitchen of the cell کون سے organelle جو ہے اس kitchen of the cell کہتے ہیں تو اس کا جواب ہے جناب chloroplast ٹھیک ہے contain chlorophyll and carotinite pigments is possible for capturing the light energy that is necessary for photosynthesis the chloroplast are therefore known as the kitchen of the cell basically جو chloroplast ہیں ان میں chlorophyll ہوتا ہے جو کہ carotinite pigment ہے یہ light energy کو capture کرتا ہے جو photosynthesis کے لئے ضروری ہوتی ہے اسی وجہ سے کہتے ہیں یہ کس کا cell کا جناب کی چین ہے question 33 melatonin is secreted by melatonin جو ہے یہ pigment ہے sorry hormone ہے جو کہ darkness کے لئے responsible ہے تو جواب ہے melatonin is a hormone secreted by the pineal gland in response to darkness hence the name hormone of darkness ٹھیک gland کرتا ہے question 34 located deep in the center of the brain and is known as third eye human brain جو ہے اس میں یہ مطلب center میں موجود ہوتی ہے یہ والی جی جس کے بارے میں پوچھ رہے تو اس کا نام کیا ہے تو اس کا جواب ہے جناب pineal gland pineal gland was once known as the third eye تیسری آنکھ کے طور پہ pineal gland کو جانا جاتا ہے question 35 what is quashior core quashior core کیا چیز ہے جناب it is most common in some developing regions where babies are children sorry babies and children do not get enough protein or other essential nutrients in their diet مطلب یہ ان بچوں میں ان علاقوں میں ہوتی ہے جہاں پہ male nutrition ہو رہی ہے اور بچے جو ہیں ان کو ان کی ڈائیٹ میں protein جو وہ نہیں ملتی صرف کاربو ایڈیٹ ملتے ہیں ٹھیک ہے یہ severe malnutrition in children resulting from a diet excessively high in carbohydrates and low in protein جہاں پہ protein کی ڈائیٹ کم ہے اور کاربو ایڈیٹ کی ڈائیٹ زیادہ ہے اس میں بچوں کو یہ بیماری ہوتی ہے question 36 gluten protein is found in which region gluten protein جو ہے یہ کس ساری which grains میں یہ پائی جاتی ہے gluten تو اس کا جواب ہے wheat گندم کے اندر یہ پائی جاتی ہے gluten question 37 which effect is related with the change in frequency of sound اچھا جو sound frequency ہے frequency کے change کے ساتھ جو related ہے وہ کون سا effect ہے تو جواب ہے جی Doppler's effect okay intensity کے ساتھ نہیں frequency کے ساتھ question 38 air bubble inside water act as which lens جو پانی کے اندر ہوا کے بلبلے بنے ہوتے ہیں وہ کس lens کے طور پر کام کرتے ہیں تو air bubble inside water behaves like a concave lens کے طور پر کام کرتے ہیں کیا air bubbles ٹھیک ہے question 39 water gas is a mixture of water gas جو ہے کس چیز کا mixture ہوتی ہے تو اس کا جواب ہے carbon monoxide and hydrogen it is obtained by passing water vapor over red hot carbon it is white used in the manufacture of ammonia and methyl alcohol یہ ammonia اور methyl alcohol کی تیاری میں بھی استعمال ہوتی ہے water gas اور یہ basically بنی کسیز کی ہوتی ہے carbon monoxide and hydrogen question which alcohol is known as wood alcohol کون سی alcohol کو wood alcohol کہا جاتا ہے تو اس کا جواب ہے methyl alcohol یا methanol ٹھیک ہے اسے wood separate بھی کہتے ہیں اور اسے چیز ہے جی یہ methyl alcohol یا methanol question 41 what kind of a disease is marasmus marasmus جو ہے یہ کس قسم کی بیماری ہے تو اس کا جواب ہے in this disease muscles of children are loosened extreme malnutrition and emasiation especially in children اس بیماری میں جو بچوں کے muscles ہوتے ہیں وہ lose ہو جاتے ہیں اور یہ malnutrition کی وجہ سے ہی بیماری ہوتی ہے marasmus ٹھیک ہے question 42 solder is an alloy of solder جو ہے یہ کس چیز کا alloy ہے تو اس کا جواب ہے solder is a metal alloy usually made of tin and lead which is melted using a hot iron ٹھیک ہے tin and lead کا alloy ہے solder ٹھیک ہے tin plus lead pb plumbum ٹھیک ہے question 43 goniometer is used for goniometer کی اس کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اس کا جواب ہے جی a goniometer is a device that measures an angle or permits the rotation of an object to a definite position ٹھیک ہے یہ والا goniometer اور یہ angle کی میر میٹ کے لئے استعمال ہوتا ہے question 44 litmus paper used in laboratories is obtained from یہ بہت اہم question ہے شاید آپ نے پہلے نہ پڑھاؤ جو litmus paper ہے laboratory میں ہم use کرتے ہیں جو acid اور base test test کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اور بھی test کے لئے use ہوتا ہے یہ حاصل کس چیز سے ہوتا ہے تو اس کا جواب ہے لٹمس mixture of colored organic compounds obtained from several species of license that grow in the Netherlands یہ license سے حاصل ہوتا ہے جو Netherlands میں گرو ہوتی ہیں ٹھیک ہے particularly یہ دو قسم کی ہیں ایک یہ ہے لکانورا ٹارٹاریا اور روسیلا ٹنکٹورم ٹھیک ہے یہ دو قسم کی ہیں ان دو لائچن سے ہم کیا حاصل کرتے ہیں لٹمس پیپر ایک یہ ہے لکانورا ٹارٹاریا اور دوسری ہے روکیلا ٹنکٹورم ان دو سے حاصل کرتے ہیں لٹمس پیپر اور لائچن کیا ہوتی ہیں ان کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں لائچن بسیکلی کمپلیکس اورگنیزم ہے ایک فنگس اور ایک الگا مل کے لائچن بناتے ہیں یہ جو لٹمس کے لئے استعمال ہوتے ہیں یہ کس کنٹری سے آتی ہیں کنٹری کا نام ہے نیدھر لینڈز ٹھیک ہے ڈچ question 45 شیوک ریور جو ہے یہ کس علاقے میں یا کس ملک میں ہے تو اس کا جواب ہے لداخ ٹھیک ہے لداخ جو ہے یہ جمہ اور کشمیر کا علاقہ ہے اور اس کے دو زلے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ یاد رکھ رہے ہیں ایک اجناب اس کا زلہ کارگل یہ بھی پی پی ایسی میں انہوں نے حالی میں پوچھا بھی ہے سوال اور دوسرا زلہ اجناب اس کا لہ ٹھیک ہے دو ڈسٹرک ہیں کارگل اور لہ یہ سامنے سنسکار ریور ویلیز آر لوکیٹڈ آر لڈسٹرک آف لڈخ لڈخ کے جناب دو زلے ہیں جسے لہ اور کارگل کہتے ہیں لہ سب سے بڑا زلہ ہے تو ان دونوں میں سے سورو دراس اور زنسکار ریور ویلیز یہ کس زلے میں ہیں تو جواب ہے اس کا کارگل میں ویلیز آر لوکیٹڈ آر لڈخ انڈس شیوک اور نوبرا ریور یہ موجود ہیں لہ میں ٹھیک ہے question 48 the لڈخ ریجن was previously known as لڈخ جو ریجن ہے یہ previously اس کو کس نام سے جانا جاتا تھا تو اس کا جواب ہے مریول ٹھیک ہے مریول نام سے جانا جاتا تھا previously جو پہلے اسلامی سکولر تھے وہ لڈخ کو کیا کہتے تھے اس کا جواب ہے great طبت ٹھیک ہے عظیم یا بڑا طبت meaning high land بلتستان and other کشمیری vicinity were referred to as little طبت جو مسلمان سکولر تھے وہ لڈخ کے علاقے کو کہتے تھے یہ great طبت ہے اور جو باقی کشمیری vicinity تھی اس کو کہتے تھے یہ little طبت ہے جس میں باقی ساری کشمیری valleys پہ آتی ہیں question 50 what is the literal meaning of لڈخ لڈخ کا جو لوگوی معنی وہ کیا ہے تو اس کا جواب ہے land of high passes ٹھیک ہے high passes کی land question 51 the nines to pass at thixi monastry and statue of matria at likir monastry are located in یہ nine stupas at ایک thixi monastry ہے جناب یہ بدھ لوگوں کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک likir monastry ہے یہ دونوں کس علاقے میں تو اس کا جواب ہے لڈخ ٹھیک ہے یہ دونوں لڈخ میں ہیں بڑی famous places ہیں بدhism ائرپورٹ ہے جس سے فلائٹ سے انڈیا میں آتی جاتی ہیں دیلی میں کشوک باکولا ریمپوچی ائرپورٹ یہ لڈخ میں موجود ہے لڈخ کے کس چیلے میں ہے تو جواب ہے لہ سب سے بڑا ٹاؤن ہے تو لہ میں موجود ہے جناب کشوک باکولا ریمپوچی ائرپورٹ موالے ہیں ٹھیک ہے 46% مسلم ہیں کوئیشن 53 جو سٹارچ ڈائجسٹن انزائم ہیومن سلائیوہ میں پہ جاتے اس سے کیا کہتے ہیں اس کا جواب ہے جی ٹائلن ٹھیک ہے ٹائلن جو ہے یہ انزائم ہے جو ہیومن سلائیوہ میں سٹارچ ڈائجسٹن ہے یہ جو نیاسین ہے یہ ایک ویٹامن ہے اس کی ویٹامن بی فائیو کی دیفیشن کون سی بیماری کاؤز کرتی ہے تو اس کا جواب ہے پلیجرا ٹھیک ہے یہ ایک سکن ڈیزیز ہے پلیجرا جو ہے اس سے کاؤز ہوتا ہے دیفیشن سی آف نیاسین اور ویٹامن بی فائیو کی دیفیشن سی کوششن نمبر فیفٹی فائیو زیرو فتیلم یہ کیا چیز ہے زیرو فتیلم جو ہے اب نارمل ڈرائنس آف دی کنجکٹی ویٹامن آف دی آئیس می بی دیو ٹو آس سی سکیمیٹک دیفیشن سی آف ویٹامن تو یہاں پوچھ رہا ہے کہ یہ ایک جناب وائٹامن اے کیونکہ وائٹامن اے یہ ریٹینول ہے یہ آپ کی آئی سائٹ کے لئے بہت ضروری ہے تو اس سے ہمیں پتہ چال سکتا ہے کہ جناب اس کی دیفیشن سی کی وجہ سے زیرو فتیلمیا وغیرہ کاؤس ہو سکتی ہیں اچھا فنگل انفیکشن جو ہے جس کی وجہ سے مرد ازرات میں گنجا تینیا کیپیٹس ایک فنگس انفیکشن ہے جو جب سٹارٹ ہوتی ہے تو بال گنن شروع ہو جاتے ہیں اور بال پیچس کے بعد پورا سر جو ساف ہو جاتا ہے جو اورل ویکسین ہے جو کہ آپ کو پولیو کے خلاف بچاتی ہے جس میں پولیو کا وائرس ہوتا ہے ویک قسم کا کمزور تو آپ کمیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لئے یہ کس نے انوینٹ کی تھی اس کا جواب جناب البرٹ بروس سابن نے ایجاد کی تھی اورل ویکسین کس کی پولیو وائرس کی ٹھیک ہے اچھا یہ جو میزل ہے اسے کہتے خسرہ ٹھیک آپ پتہ بچوں کے جسم پہ چھوٹے چھوٹے دانے آ جاتے ہیں اسے کہتے ہیں خسرہ تو یہ روبیلہ جو ہے یہ میزلز کی ہی ایک لائٹ اور مائلڈر فارم ہے یہ تین چار دن رہتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کس وجہ سے سوری اس کی ویکسین کس نے بنائی تھی یہ یہاں اس کا جواب ہے پال ڈی مارک من ان دونوں نے مل کے جناب روبیلہ کے لئے ایک ویکسین بنائی تھی پال ڈی مارک من ان ہری ایم جی اوکی تو آج کا ہمارا لاسٹ کوئسن ہے وہ ہے کنویکشن کیا چیز ہے یہ اکثر لوگ کنفیوز ہوتے رہتے ہیں کہ یہ بیسک کنویکشن کہتے کسے ہیں تو اس میں آج پڑھتے ہیں کنویکشن کیا چیز ہے کنویکشن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہیٹ ٹرانسفر ہے کسی فلویڈ میں یا ایر میں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے جو ہوتر مٹی ہے وہ اوپر کو طرف جاتا ہے اور جو کولڈر مٹیریل ہے وہ نیچے کی طرف سنگ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہوت مٹیریل ہے اس کی دنسٹی کم ہے کولڈ کی زیادہ ہے اسے ہی کہتے ہیں کنویکشن اب یہاں اس نے ایر بیلون ہے کس کی وجہ سے اڑھ رہا ہے کنویکشن کے فارمولے پر اڑھ رہا ہے اس میں اگزیمپل آئے گی ہوت اے بیلون کیا ہیٹر انسائید ہوت اے بیلون ہیٹ اس کے اندر ایک ہیٹر لگواتا ہے جو کہ ہوا کو ہیٹ کرتا ہے جو کہ ہوا کو اوپر کی طرف موو کرواتا ہے تو یہ ہوا جو گرم ہوا ہوتی یہ بیلون کے اندر ڈریپ ہو جاتی اس کی وجہ سے بیلون اوپر کو اٹھتا ہے جب پائلٹ چاہتا ہے کہ اس کو مطلب نیچے کی طرف لے کے آئے تب وہ تھوڑی سی ہوت اے ریلیس کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کوڑر اے اس کی جگہ لیتی ہے اور بیلون تھوڑا سا نیچے آتا ہے اب یہاں پہ کنویکشن میں وہ بتا رہا ہے جناب یہ ایک پاٹ ہے جس میں پانی گرم ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو وارمر جو وارمر مالیکیولز ہیں یہ موو اپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ لیس ٹینز ہیں ٹھیک ہے تو یہ موو اپ کر رہے ہیں اور جو کولڈر ہیں یہ موو ڈاؤن کر رہے ہیں یہ نیچے کو آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک یہ فلویڈ کے اندر ہو رہا ہے ماس مومنٹ آف ہیٹ ٹرانسفر ان ایئر وارٹ اور گیس ان وچ وارمر پارٹس موو اپ ان کولڈر پارٹس موو ڈاؤن ٹھیک ہے فوڈ جو ہے کنویکشن کے بیسس پہ کک ہوتا ہے اس کی اگزمپل پھر کچھ اور دیکھتے ہیں پہلی اگزمپل سٹیمنگ کپ آف ہوت ٹی جو چائی کپ ہم پھیتے ہیں اس میں بھی آپ اگر گھوڑ کی طرف جا رہی ہوتی ہے اور جو تھنڈی ہوا ہے وہ نیچے کی طرف آ رہی ہوتی ہے دوسری اگزمپل ہے اوشن سرکیلیشن کنویکشن کو پوری دنیا میں جو گھوماتی ہے وارم وارٹر اراؤنڈ ایکویٹر سرکیلیٹس ٹوارٹ پولز جو گرم پانی ایکویٹر پہ ہوتا ہے وہ کنویکشن کی وجہ سے پولز پہ آجاتا ہے اور جو تھنڈا پانی پولز پہ ہوتا ہے وہ کنویکشن کی وجہ سے ایکویٹر کی طرف چلے جاتا ہے ٹھیک ہے تیسری اگزمپل میں آئے گا بوائلنگ وارٹر جو پانی گرم کرتے ہیں جب پانی گرم ہوتا ہے تو برنر سے ہیٹ پارٹ میں جاتی ہے پانی کو نیچے سے گرم کرتی آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سرکلور موشن کاؤز کرتا ہے اور یہ ہی کنویکشن ہے اور چوتھ اگزمپل میں ریڈیئیٹر آ جائے گا ریڈیئیٹر پوٹس وارم ایر آؤٹ ایٹ ٹاپ ایڈ راوز ان کولر ایر ایر ایٹ بوٹم ریڈیئیٹر بھی کیا کرتا ہے گرم ہوا کو بہا نکالتا ہے اور جو تھنڈی ہوا اس کو نیچے لے کے آتا ہے ٹھیک ہے امید ہے یہ چار اگزمپل سے آپ کو کنویکشن کی کچھ سمجھ آگی ہوگی موسیقی